اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیغمبر السلام حضرت بحمد مستبا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چار چیزیں دنیا اور آخرت کے خیر کا باعث ہیں سب سے پہلے ایک سالم جسم جب ہمارا جسم صحیح و سالم ہے تو یہ دنیا اور آخرت کے خیر کا باعث ہیں اس لیے کہ دنیا میں کوئی درد نہیں ہے اور آخرت کے لیے ہم بہت سارے عامال نیکیاں عبادت ہیں انجام دے سکتے ہیں دوسرے زبان زاکر یعنی ذکر کرنے والی زبان کیا مطلب ہے یعنی ہر موقع پر خدا کو یاد رکھنے والی زبان اگر کسی کے پاس ایسی زبان ہے جو جس سے انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کیا ہے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے باعث خیر ہے تیسرے قلب شاکر ایک ایسا دل جو اللہ کا ہر حال میں شکر رضا کرنے والا ہو کہ جب ایسا دل انسان کے پاس ہے تو جو بھی سیچویشن ہوگی انسان اللہ کا شکر رضا کرے گا دنیا کے لیے بہتر ہے کہ لائن شکر تم لازی دن نکم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم ہماری نعمتوں کا شکر رضا کرو گا تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے اگر قلب شاکر ہے تو دنیا میں شکر رضا کرے گا نعمتوں میں اضافہ ہوگا اور آخرت میں اس کے عجل میں اضافہ ہوگا چوتھے شائستہ اور لائق بیوی اگر کسی کے پاس شائستہ اور لائق بیوی ہے تو اس کی دنیا میں اس کو سکون ہے اور آخرت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہے اس طریقے سے دنیا میں اس کو مواقع ملیں گے عبادت کے اور نیکیاں کرنے کے یادہ یہ شائستہ اور لائق بیوی آخرت کے لیے بھی بہتر ہے پہمبر فرماتے ہیں کہ چار چیزیں دنیا اور آخرت کے لیے خیر کا باعث ہیں سب سے پہلے سالم جسم دوسرے ذکر کرنے والی زبان تیسرے شکر کرنے والا قلب اور چوتھے شائستہ اور نیک بیوی اللہ تعالیٰ سے دعا پالنے والے ہم سب کو یہ چار چیزیں عطا فرما تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں خیر دیکھیں ربنا آتنا فی دنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ خداوندہ ہمیں دنیا میں نیکی عطا فرما اور اس آخرت میں نیکی عطا فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ